جیگی میڈیا دیکھنے والے سبھی درشکوں کا ایک بار پھر سے بہت بہت سواگت ہے بڑی اپ ڈیٹ میں سامبہ سے آپ کو دینے جا رہا ہوں میں آپ کو بتا دوں کہ جس طرح سے جمہو کشمیر میں ویدھان سوا چناف ہونے جا رہے ہیں اور چنافوں کا اعلان ہونے کے بعد جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ تمام سیاسی پارٹیاں جمہو کشمیر کی کمرکستی نظر آ رہی ہیں چناوی میدان میں اترنے کے لیے وہیں اگر بی جے پی کے حوالے سے بات کریں تو جس دن سے بی جے پی نے اپنے تمام امیدواروں کی لسٹیں جاری کی ہیں جو ویدھان سوا چناب میں کانٹیسٹ کریں گے لسٹیں جاری کرنے کے بعد کئی نہ کئی بی جے پی کے اندر گھم آسان دیکھنے کو مل رہا ہے بی جے پی کے اندر انتر کلاہ میں دیکھنے کو مل رہی ہے یہوں کہیں تو کارکرتہ جو ہے وہ نراز ہوتے دکھائے دے رہے ہیں یعنی نرازگیوں کا دو حصہ میں دیکھنے کو مل رہا ہے اور اگر بات کریں سامبہ زلا کی تو سامبہ زلا میں بھی کچھ ایسا ہی حال نظر آ رہا ہے جہاں آپ کو بتاتے چلے گی بی جے پی کے زلا سامبہ کے پردھان کشمیرہ سنگھ آج ریزائن کر سکتے ہیں جو ہمیں ٹاپ شورسز کے حوالے سے جانکاری مل رہی ہے یہ بڑی جانکاری میں آپ کو دے رہا ہوں جو ہمیں اپنے سوتروں کے حوالے سے سمیں کی مل پاری ہے جانکاری کہ بی جے پی کے زلا سامبہ کے پریزیڈنٹ کشمیرہ سنگھ ریزائن کر سکتے ہیں اور جانکاری مل رہی ہے کہ وہ بھی پارٹی سے نراز چل رہے ہیں جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ سامبہ میں سرجی سنگھ سلا تھی ہے جو وہ بھاچپا کے امیدوار ہیں وہ اگر بات کریں تو رامگر سے ڈاکٹر دویندر کمار منیال امیدوار ہیں اور ویجے پور سے چندر پرکاش گنگا امیدوار ہیں لیکن سامبہ بیدان سوا چھتروں کو لے کر بات کر رہے ہیں تو جس طرح سے سرجی سنگھ سلا تھیا کو یہاں مینڈٹ دیا گیا ہے امیدوار گوشت کیا گیا ہے تو اس کے بعد سے جو ہمیں سورسز کے مدابق جانکاری مل رہی ہے کہ کشمیرہ سنگھ یہ بھی نراز چل رہے ہیں اور نرازگی اس قدر ہے کہ جتنے بھی تمام ابھی کارکرام اس سمیں پارٹے کے زلا سامبہ میں چل رہے ہیں خاص طور پر جس دن ٹکٹو کا اعلان ہوا اس کے بعد بی جے پی کا یہاں پر الیکشن آفس کھلا سامبہ میں تو وہاں پر ایک بڑا حجوم کارکراتوں کو دکھا جس میں سوژی سنگھ سلا تھیا کا وام ویلکم بھی کیا گیا لیکن اس کارکرام میں بھی زلا پردھان کشمیر سنگھ جو ہے وہ نظر نہیں آئے ہم نے یہ اشارہ پہلے ہی آپ کو کر کے دیا تھا کہ کیا یہ اشارہ کیا کرتا ہے کہ جو یہ کارکراموں میں شمولیت نہیں کر رہے ہیں ابھی بھی ہم کوئی پشٹی نہیں کر رہے ہیں لیکن جو ہمیں ٹاپ سورسز کے حوالے سے جانکاری مل رہی ہے کہ بی جے پی کو آج سامبہ زلا میں ایک بڑا جھٹکا لگ سکتا ہے آج ریزائن کر سکتے ہیں کشمیرہ سنگھ جو کی پارٹی کے پردھان ہے زلا سامبہ کے اور آپ دیکھنا یہ ہے کہ اگر وہ ریزائن کرتے ہیں تو آگے ان کی کیا کچھ رنیتی رہنے والی ہے کیا ان کے ریزائن کرنے سے پارٹی کو کوئی ڈیمیج ہوگا جس طرح سے چناوی بگل پوری طرح سے بچ چکا ہے اور جس طرح سے آپ نے دیکھا نہ صرف میں سیلا سامبہ کی بات کر رہا ہوں اس سے پہلے آپ نے جو کٹرا کے سمجھ کرنے دیکھے حالات دیکھے وہاں پر جو ٹکٹ کٹی روحی دوبے کی اس کے بعد دوسرے کینڈیڈیٹ کا نام سامنے آیا اور تمام روحی دوبے کے سمرتگوں کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ لگاتار ایک سنگرش ان کا ہمیں دیکھنے کو ملا نہ صرف کٹرا بلکہ جمہو کے آفیس میں بھی آپ نے دیکھا کہ جو انترکلا ہے پارٹی کی وہ نرازگی پارٹی دفتر سے نکل کر وہ سڑکوں تک ہمیں دیکھی جو پرداشنوں کو ہمیں دور دیکھنے کو ملا لیکن سامبہ سے یہ بڑی اپ ڈیٹ اسمجھی میں آپ کو دے رہا ہوں جو ہمیں اپنے ٹاپ سورسز کے حوالے سے جانکاری مل رہی ہے کہ بی جے پی کے زلہ سامبہ کے پریزیڈنٹ کشمیر سنگھ بھی پارٹی کو ریزائن کر سکتے ہیں نرازگی کئی نہ کئی ان کے اندر بھی جو وہ چل رہی ہے ٹکٹوں کو لے کر جس طرح سے آپ نے گھماسان پارٹی کے اندر دیکھا کیونکہ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کشمیر سنگھ کی بات کریں تو وہ پہلے بھی پردھان رہ چکے ہیں زلہ سامبہ کے ایک سینئر نیتہ ہے پارٹی کے ایک لمبا وقت انہوں نے پارٹی کو دیا ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 35-40 سال کا ایک لمبا پلوٹیٹو کیریئر ان کا بی جے پی کا ہے ابھی بھی وہ ایٹ پریزنٹ یعنی ورطمان میں وہ پردھان ہے پارٹی کے زلہ سامبہ کے لیکن ٹکٹو کو لے کر بات کریں جس طرح سے لسے سامنے آئی اس کے بعد نرازگی کئی نہ کئی ان کے اندر بھی دیکھی گئی جو خبریں لگاتا ہمیں سننے کو ملی کی کہا جا رہا کہ ان کی سنیارٹی کو دھیان میں نہیں رکھا گیا وہ شاید ڈیزارف کرتے ہیں ٹکٹ کے لیے اور جب اس طرح سے چیزیں سامنے آئیں تو نرازگی کا دور چلا اب جو خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ ہر وہ کارکرم میں وہ شمولیت نہیں کر رہے ہیں وہ ہر کارکرم میں اپنے پریزنٹ شو نہیں کر رہے ہیں تو یہ کیا درشاعتہ ہے یہ یہی درشاعتہ ہے کہ وہ کئی نہ کئی نراز چل رہے ہیں اور جو ہمیں آج کی ابھی کی جانکری میں دے رہا ہوں جو آپ کو میں ابھی لائیو کر رہا ہوں تو جانکری ابھی کی یہی ہے کہ آج شام جو ہے وہ پارٹی سے ریزائن کر سکتے ہیں اپنے پرائیم میمبرشپ سے وہ ریزائن کر سکتے ہیں اور بی جے پی کو زلہ سامنے یہ ایک بڑا جٹکہ لگ سکتا ہے کیا اگر ایسا ہوتا ہے تو پارٹی کو ڈیمیج ہوگا آنے والے ویدان صاحبہ چناوہ کو لے کر جس طرح سے پارٹی پوری طرح سے رنیتی اکتیار کر رہی ہے پارٹی کا دعویٰ ہے کہ وہ پچاس پلس یہاں پر سیٹے جیتے گی اپنی سرکار بنائے گی مکہ منتری بنائے گی بھاچپا لیکن جس طرح سے لگاتار الگ الگ جگہوں پر پارٹی میں نرازگیوں کا دور ہے تمام کارکرتہ جو ہیں ریزائن دیتے نظر آ رہے ہیں پرداشن کرتے نظر آ رہے ہیں تو یہ پارٹی کے لیے کوئی اچھا سائن نہیں ہے کیونکہ اگر یونٹی ہوگی تو تب ہی آپ جو ہے وہ اس لقش کو حاصل کر سکتے لیکن اگر یونٹی نہیں ہوگی نرازگیاں ہوں گی تو کئی نہ کئی وہ آنے والے دنوں میں آپ کو سیٹ بیک جو وہ لگ سکتی ہے پارٹی کو لیکن ایک طرف پارٹی کا جو کیڈر ہے وہ لگاتار تمام نراز کارکرتوں کو نیتاں کو منانے کی کوشش بھی لگاتار کر رہے ہیں کئی جگہ پر ہم نے دیکھا کہ ہمیں مل پا رہی ہے ٹاپ سورسز کے حوالے سے کہ بی جے پی کے زلہ سامبہ کے پردھان پریزیڈنٹ کشمیرہ سنگھ جو ہے پارٹی کو ریزائن دے سکتے ہیں اور آنے والے دنوں میں کیا کچھ ان کی رنیتی ہوگی اس کو لے کر ابھی کوئی پوشٹی نہیں ہے نہ ہی میں یہ پوشٹی کر رہا ہوں کہ یہ جو ان کا ریزائن ہے یہ آج ہوگا لیکن جو ہمیں ٹاپ سورسز کے حوالے سے جانکاری مل لیے کہ آج وہ ریزائن کر سکتے ہیں کوشش کریں گے ہم ان سے بات چیت کرنے کی اگر وہ وقت دیتے ہیں کیونکہ ابھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ نراض چل رہے ہیں کیا کچھ آنے والے وقت میں سمجھ کرنے ہوں گے سامبہ کو لے کر بی جے پی کے یہ آپ کو ہم اپ ڈیٹ کریں گے لیکن اس سمجھ کے ایک بڑی جانکاری ہم آپ کے ساتھ سانجھا کر رہے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ بی جے پی کس طرح سے چناوی میدان میں اپنے آپ کو اور زیادہ سٹرانگ کرتی ہے فلالگر ریشی کے جوری ہے جکی میڈیا کے لیے